موسیقی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو میں ہوں زیادہ المصطفیٰ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل آج ہم جس زلے کی بات کرنے لگے ہیں وہ نہ صرف پنجاب کا اہم ترین زلہ ہے بلکہ اپنی خوبصورتی اور دلکش نظاروں میں بھی اپنی مثال آپ ہے جس کے بارے مغل بادشاہ ظہیر الدین بابر نے کہا تھا کہ مجھے یہ تو کشمیر کا حصہ لگتا ہے آج ہم بات کریں گے پنجاب کے خوبصورت زلہ چکوال کی ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے اسے سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تو چلیے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں چکوال صوبہ پنجاب کا ایک شہر اور زلہ چکوال کا صدر مقام ہے پرطانوی دور میں چکوال زلہ جلم کی ایک تحصیل ہوا کرتی تھی پاکستان کی ازادی کے بعد بھی چکوال زلہ جلم کی ایک تحصیل ہوا کرتی تھی جبکہ جلائی 1985 میں چکوال کو زلہ کا درجہ دیا گیا چکوال شمالی پنجاب میں پوٹوہار کے زیلی علاقہ دھنی میں واقع ہے 1947 میں پاکستان کی ازادی کے دران غیر مسلم اقلیتیں چکوال سے ہجرت کر گئیں لیکن یہ شہر ابھی تک ان کے خیالات کا حصہ ہے اور وہ اسے نہیں بھولے عمومی طور پر چکوال ایک پر امن علاقہ ہے چکوال کی جغرافیہ کی بات کی جائیں تو اس کے شمال میں زلہ اٹک جنوب میں زلہ خوشاب مشرق میں زلہ جیلم اور راولپنڈی جبکہ مغرب میں زلہ میاں والی باقیہ ہے اس شہر کے اردگرد علاقوں میں مسنوین اور قدرتی جیلے ہیں زلہ چکوال پنجاب کا اہم ترین زلہ ہے اور یہ پانچ تحصیلوں چکوال، کرلرکہار، شوہ سیدن شاہ، تلہ گنگ اور لاوہ پر مشتمل ہے چکوال میں قومی اساملی کے دو جبکہ سبائی اساملی کے چار حلقے ہیں تلہ گنگ زلہ چکوال کے ایک انتہائی اہم تحصیل ہے اس کے نام کے ساتھ دو الفاظ تلہ اور گنگ بھی ایک تاریخ رکھتے ہیں تلہ کا مطلب ہے نچلے حصے والی زمین اور گنگ ہندوں کی ایک قوم کا نام ہے قیام پاکستان سے قبل یہاں پر گنگ قوم آباد تھی اور یہ علاقہ چونکہ باقی علاقے سے نچلی سطح بار واقعہ تھا اس لیے یہاں پر آباد گنگ قوم کی افراد کو تلہ گنگ کے بعد شنافت کیا جاتا ہے تحصیل تلہ گنگ ملک کی سب سے بڑی شہرہ موٹر پیٹے تیس کلومیٹر دور واقعہ ہے جبکہ زلہ چکوال سے پینتاریس کلومیٹر دور واقعہ ہے یہاں کے زیادہ تر لوگ پوٹوہاری زبان بولتے ہیں لاوہ جسے افزیلا چکوال کی پانچویں تحصیل کا درجہ دے دیا گیا ہے کچھ سال قبل تک تحصیل تلہ گنگ میں ایشیا کے سب سے بڑے قصبے کے طور پر موجود تھا جس کے رکبے پر پوری تحصیل تلہ گنگ کی عبادی کی اکثریت عباد تھی دوستو چکوال کا کل رکبہ 6609 کلومیٹر اور 16,52,443 اکر تک پھیلا ہوا ہے نوبی حصے میں زیادہ تر پہاڑی سلسلہ واقعہ ہے اور ساتھ سمندر سے 3,701 فٹ بلندی پر ہے دوستو چکوال میں پہاڑی سلسلہ کے ساتھ ساتھ ایک بارانی علاقہ ہے اس لیے یہاں پر کاشتکاری میں بارش کا بہت زیادہ عمل دخل ہے زیادہ تر لوگ دہی علاقے میں عباد ہے چکوال ایک تاریخی علاقہ ہے اور پاکستان کے قیام سے قبل یہاں پر ہندو، سکھ اور مسیحی قومی عباد تھی جن میں اکثریت ہندو اور سکھوں کی تھی انیس سو سنتالس میں پاکستان کے قیام کے بعد یہ قومیں بھارت کو ہجرت کر گئیں جبکہ بھارت سے آنے والے مسلمان یہاں پر عباد ہو گئے دوستو اٹھارہ سو اکانوے میں عداد و شمار کے مطابق اس کی عبادی کی کل تعداد ایک لاکھ چونسٹھ ہزار نو سو بارہ تھی تحصیل چوہ سیدن شاہ کے کہار روڈ کے قریب تین ہزار قبلت مسیح تیس راج ہوا کرتا تھا جس کے چند ایک آثار آج بھی پائے جاتے ہیں ہندو راج کے علاوہ وہاں سے تین کلومیٹر دور دھمیال بھی واقعہ ہے جو انیس سو بیس میں بھی تمام افراد کے لیے اس حوالے سے ایک اہم جگہ تھی کہ یہاں پر تمام شعبہ آئی زینگی سے وابستہ افراد کو روزگار کی تلاش کے لیے آنا پڑتا تھا اور انگریز فوج کا قیام بھی یہی پر تھا چکوال صحابہ روڈ کے ذریعے جیلم اور لاہور سے براسہ جیٹی روڈ اور دار خلافہ اسلامباد سے براسہ اسلامباد لاہور موٹر میں منسلک ہے دوستہ چکوال نیم آب پاش علاقہ ہے جس میں ذرات کے لیے نہری نظام ناموجود جبکہ آبی وسائل نسبتاں کم ہیں ستر فیصد سے زیادہ آبادی ذرات سے منسلک ہے جس میں سے زیادہ تر ذرات بارانی ہے زیادہ تر دہات میں آب پاشی کا نظام نہیں ہے چکوال اچھی نسل کے بیل اور گھوڑوں کی وجہ سے بھی مشہور ہے پاکستانی فوج میں کافی تعداد میں فوجی چکوال سے تلق رکھتے ہیں دوسرا ہندوستانی صوبے دار خدا داد خان جسے وکٹوریا کراس ملا محمد اکبر خان جو پہلے ہندوستانی تھے جو برطانوی فوج میں جنرل بنے اور عظیم جنرل افتخار خان کا تلق وک چکوال سے تھا ازادی کے بعد چکوال سے بہت سی مشہور شخصیات جیسا کہ جنرل عبد المجید ملک جنرل عبد القیون شامل ہیں ایوان نسل کے لوگ بہت بڑی تعداد میں موجود ہیں دوسرا زلہ چکوال کی تاریخ ہزاروں سال پر مشتمل ہے جن کے اثار قدیمہ اور گبریں ابھی بھی چکوال میں موجود ہیں دوستو ہندو کا سب سے مقدس شیو کا مندر بھی چکوال کے نواہی علاقہ اکٹاس راس میں موجود ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کی تاریخ تین ہزار قبل المسیح ہے دوسرا اس مندر کا ذکر ہندو کی کتابوں میں بھی موجود ہے جبکہ اکٹاس راس میں اور بھی ہزاروں سالہ پرانی امارتی موجود ہیں جو کہ چکوال کی تاریخی اہمیت کا اور بھی بڑھا دیتی ہیں دوسرا چکوال کا نام ایک مشہور سردار چاکو خان کے نام پر رکھا گیا مغل باشا زہر الدین بابر قابل سے دلی جاتے وقت راستے میں اس علاقے میں قیام کیا کرتا تھا لوگ آج بھی ان جگہوں کو بڑی شوق سے دیکھنے آتے ہیں جبکہ بھارت کے سابق وزیراعظم منموحن سنگھ کا تعلق بھی زلہ چکوال سے تھا دوسرا چکوال کی تحصیل تلہ گنگ میں اس وقت چھوٹے بڑے بارہ ڈیم موجود ہیں جو کہ سیاہوں کو بھی اپنی طرف متوجہ کرتے ہیں دوستو دنیا کا سب سے پرانا ڈائنا سور کا ڈانچہ بھی چکوال ہی میں دریافت ہوا جو کہ اس وقت اسلامباد میوزم میں رکھا گیا ہے دوسرا چکوال کی ریوڑی دنیا بھر میں مشہور ہے جبکہ پہلوان ریوڑی کا اپنا ہی نام ہے اگر آپ کو میری ایک آوچ پسند آئی ہو تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تو ملتے ہیں نیکس وڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ